میں ہوں کلی مولا آج ہم بات کریں گے ترکی میں پروپٹی کھریدتے ہوئے آپ کو کون سی اہم باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ پروپٹی کو سیل کرتے وقت آپ کس کو پروپٹی سیل کریں گے اور کیسے کریں گے اسی کے ساتھ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ کون سے پانچ اہم پوائنٹس ہیں جو آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے پروپٹی کھریدتے وقت ہمارے ساتھ ہے علیقبر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم اسلام کلیم اللہ میں ٹھیک ہو آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب ہمارا بھائی کوئی ترکی میں پروپٹی کھریدتا ہے تو اس کو بیک اپ لائن رکھنا کیوں ضروری ہے کہ پروپٹی سیل کرتے وقت کیسے کرنی ہے اور کس کو کرنی ہے جی کلیم اللہ بہت اچھا سوال ہے بہت شکریہ سر آپ کا سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس کو بولا جاتا ہے ایگزٹ سٹرائٹیجی ایگزٹ سٹرائٹیجی سے مراد کیا ہوتی ہے کہ جب آپ پروپٹی خرید رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی پلان کرنا ہوتا ہے کہ اگر کل کو میں اسے سیل کروں گا بیچوں گا تو میں اسے کس کو بیچوں گا اور کیسے بیچوں گا یعنی کہ اگر میں فروخت کرنا چاہتا ہوں تو میں اسے کیسے فروخت کروں گا اور کس کو فروخت کروں گا تاکہ میرا لاؤس نہ ہو اور میں اچھے منافع کے ساتھ سیل کر سکوں تو آپ جب بائے کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو تو اگزٹ سٹرائٹیجی کا بھی آپ نے پلان کرنا ہوتا ہے اور ذہن میں رکھنا ہوتا ہے تو آج ہم اسی حوالے سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں انفرمیشن جیسا کہ کلیب اللہ نے پوچھا کہ وہ کون سے پوائنٹس ہیں وہ کون سے پانچ پوائنٹس ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے تو ہم سب سے پہلے پوائنٹ ون سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کو think like locals آپ کو لوکل لوگوں کی طرح سوچنا پڑے گا لوکل لوگوں کی طرح سوچنے سے کیا مراد ہے کہ وہ average گھر خریدتے ہیں جو لوکل لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ ہر سوسائٹی میں بہت غریب لوگ بھی ہوتے ہیں اور بہت امیر لوگ بھی ہوتے ہیں یعنی کہ غریب طبقہ بھی ہوتا ہے اور امیر طبقہ بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد درمیانہ جسے ہم medium طبقہ یا درمیانہ طبقہ بولتے ہیں وہ ہوتا ہے جن کی average buying power ہوتی ہے تو بہت زیادہ غریب لوگوں کو اور بہت زیادہ امیر لوگوں کو دونوں کو آپ نے neglect کرنا ہوتا ہے اور آپ نے average جو buying power والے لوگ ہیں انہی کی buying range کے اندر جو گھر آتے ہیں وہ گھر آپ نے خریدنا ہوتے ہیں تو suppose کریں property ہے آپ کے پاس تو آپ نے 4 star یا 5 star property نہیں لینی آپ نے 2 star یا 3 star property لینی ہے average property لینی ہے 1 plus 1 کا گھر لینا ہے یعنی کہ ایک bedroom اور آگے ایک seating room یا 2 plus 1 کا آپ لینے 2 bedroom اور ایک seating room والا اور اس کی normal average price والا آپ نے گھر لینا ہے آپ کوشش نہ کریں کہ 3 plus 1 4 plus 1 یا 5 plus 1 آپ گھر لیں اور بڑے expensive جو ہے project پہ لیں بہت مہنگے project میں لیں ایسا نہ کریں کیونکہ جب آپ مہنگی property لیں گے بڑی property لیں گے تو اس کو جب آپ sale کرنا چاہیں گے تو آپ صرف 10% لوگ جو ہوں گے وہ ہی انہی کی buying power ہے انہی کی range میں آتا ہے تو sale کرنے میں time بھی لگے گا مشکلات بھی ہوں گی زیادہ تر 60% جو لوگ ہیں وہ ترکی کے اندر 60 to 70% وہ average buying power والے ہیں جو 1 plus 1 یا 2 plus 1 گھر خریدتے ہیں تو آپ نے 2 star یا 3 star property لینا ہے تو think like local یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے local کی طرح سوچتے ہوگے آپ نے لینا ہے کہ کل کو اگر مجھے 3 سال بعد 4 سال بعد یا 5 سال بعد sale کرنا پڑے تو میں اس کو آسانی سے sale کر سکوں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے avoid home offices یعنی کہ ایسے گھر نہیں لینے کہ جن کو آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ گھر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں residential بھی اور as آپ اس کو commercial property بھی use کر سکتے ہیں یہ آپ کا home office کہلائے گا تو definitely اس کی permission تو ہے government کی طرف سے لیکن آپ یہ بات دیکھیں کہ جب آپ home office لے رہے ہیں تو وہاں پر office جو ہے وہ اس کے office کے طور پر بھی functioning ہو رہی ہے Turkish لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک society میں رہنا پسند کرتے ہیں society میں جس کے ہمسائے بھی ہوتے ہیں پاس دوسرے جاننے والے بھی ہوتے ہیں families آپس میں interact کرتی ہیں اور اس طرح سے school ہوتے ہیں اور باقی سارا سسٹم ہوتا ہے تو Turkish لوگ ایسی جگہ پہ گھر خریدنا پسند کرتے ہیں جو صرف residential ہو اور جہاں پر society آپس میں ایک دوسرے سے گھل مل کر رہے جاننے Turkish لوگ commercial places پہ گھر نہیں خریدتے تو اگر آپ ایسا گھر لیتے ہیں جو residential plus commercial ہو یعنی home office ہو ایسا گھر کل کو جب آپ sale کرنا چاہیں گے تو تب آپ کو مشکلات پیش آئیں گی کچھ لوگ جو ہوں گے وہ home office لینا چاہیں گے باقی نہیں لینا چاہیں گے تو اس لیے آپ کوشش کریں اگر تو آپ business کے لیے لے رہے ہیں اور آپ کا long term بیچنے کا کوئی plan نہیں ہے تو پھر تو آپ کے لیے suitable ہے لیکن اگر دو چار پانچ سال بعد آپ چاہتے ہیں کہ اس کو آپ resale کر دیں تو ایسی صورت میں آپ کو صرف residential property لینے چاہیے residential plus commercial یعنی کہ home office آپ کو avoid کرنا چاہیے یہ دوسرا ایم point تھا تیسرا ایم point کیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنا entry level decide کرنا ہوتا ہے کہ buying مجھے کب کرنی ہے buying آپ peak پہ کر رہے ہیں یا bottom پہ کر رہے ہیں یا mid میں کر رہے ہیں اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ پورے سال میں ایک cycle ہوتا ہے property کا اب جیسے january دسمبر جینوری فیبری مارچ کے شروع تک یہ ایک cycle چلتا ہے جس میں property انتہائی سستی اور property کی down value ہوتی ہے ایک تو یہ اس کے بعد جب اپنے اروج پہ ہوتی ہیں یہ جون جولائی اگست کے مہینے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ آ جاتا ہے کہ جو economy کے حساب سے بھی ترکش لیرا اس وقت کس position پہ آ رہا ہے top پہ ہے bottom میں ہے ملک میں economic activity کہاں پر ہے تو یہ ساری چیزوں کو consider کرتے ہوئے آپ نے property کب کیسے اور کس سے خریدی یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ مجھے property کب کیسے اور کہاں سے خریدنی ہے سال کے کن مہینوں میں خریدنی ہے کیونکہ زیادہ تر انویسٹر انتظار کرتے ہیں کہ جب property کی قیمتیں عام قیمت سے تھوڑی کم ہوں تو وہ under value 10 یا 20% under value property خریدتے ہیں تاکہ وہ دو چار چھے مہینوں کے بعد اگر ری سیل کرنا چاہیں یا دو تین سال کے بعد بھی کرنا چاہیں تو اچھے منافعے کے ساتھ سیل کر سکیں تو انویسٹر حضرات mostly ڈیسمبر جانوری فیبری اور مارچ یہ تین برب باری کے مہینے ہوتے ہیں اور یہاں پر موسم سرد ہوتا ہے economic activity کم ہوتی ہے تو اس لیے ان مہینوں میں ہی mostly property بائے کرتے ہیں اور سستے project سے بائے کرتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو چوتھا مارا point ہے یہ ہے کہ don't buy a good project at bad location یعنی کہ بری location پر اچھا گھر نہ خریدیں اس سے مراد یہ ہے کہ سستہ کوئی district ہے یا علاقہ اتنا develop نہیں ہے لیکن وہاں پر five star property بن رہی ہے four star project ہے لیکن اس کے surrounding area جو اتنے develop نہیں ہیں تو آپ کو four star five star property اس project کی کہ یہ project بہت اچھا ہے لیکن اس کی location بری ہے یعنی کہ district یا علاقہ یا town یا جو area ہے وہ اتنا develop نہیں ہے اس کے پاس metro نہیں ہے کوئی commercial center نہیں ہے کوئی university نہیں ہے transport جو اتنا اچھا نظام نہیں ہے یا صفائی کا اتنا اچھا نہیں ہے school یا colleges نہیں ہیں یا جو ایک average area لیکن وہاں پر وہ five star project بنا رہے ہیں تو mega project ایک سستے area میں اگر آپ خرید رہے ہیں تو وہ اتنا زیادہ valuable نہیں ہوگا اور اس کی قیمت بھی زیادہ نہیں بڑھے گی کل کو بیچتے ہوئے آپ کو problem آئے گی تو آپ کو بہت اچھی property بری location پہ نہیں خریدنی چاہیے ہمیشہ اس چیز کو avoid کریں پانچوں جو ہمارا point ہے بہت اہم ہے کہ avoid joint ventures joint ventures جو ہیں ان کو avoid کریں کیوں مثلا آپ ایک developer ہے اس نے جو land کا honor ہے اس کے ساتھ مل کے ایک joint venture کیا کہ زمین جو ہے وہ کلیم اللہ کی ہے develop میں کروں گا یہاں پہ project میں بناؤں گا development میری ہے تو میں construction company کا مالک ہوں اور زمین جو ہے وہ کلیم اللہ کی ہے تو ایسی صورت میں project جو ہے وہ joint venture کہلاتا ہے کہ زمین کسی اور کی ہے اور development کوئی اور company کر رہی ہے کل کو کسی بھی وجہ سے ان کا conflict ہو جاتا ہے تو وہ مالک جو ہے وہ stay لے آتا ہے اور وہ جو project درمیان میں دو سال کے بعد ڈیر سال کے بعد رک جاتا ہے کیونکہ development company اس کی مالک نہیں تھی اس وجہ سے وہ project complete نہیں ہو پاتا اور جن لوگوں نے بیانے دیو ہوئے پیسے دیو ہوئے وہ وہی پہ بیچ میں فز جاتے تو کبھی ایسا project buy نہ کریں جو joint venture ہو ہمیشہ کوشش کریں ایسا project لینے کی جو company بھی مالک ہو اس زمین کی اور وہی company اس project کو construct کر رہی ہو اور آگے بعد میں sale یہ پانچوں پوائنٹ بہت اہم تھا ایسے joint venture میں کبھی investment نہ کریں جس میں مالک زمین کا کوئی اور ہو اور developer company جو ہے وہ کوئی اور ہو تو یہ پانچ پوائنٹ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جب آپ گھر خریدتے ہیں تو average cost والے گھر خریدیں one plus one two plus one خریدیں اور زیادہ بڑے گھر نہ خریدیں five star properties نہ خریدیں home offices نہ خریدیں یعنی residential plus commercial سہولت والے کیونکہ Turkish لوگ society میں رہنا پسند کرتے ہیں کرگو آپ sale کرنا چاہیں گے تو مشکلات آئیں گی جس کے ساتھ entry level decide کریں سال کے کس مہینے میں کب آپ کو خریدنا ہے پورا پلان کر کے اور research کر کے گھر خریدیں اور ساتھ ہی ساتھ اچھی property بری location پہ نہ خریدیں اور joint ventures جو ہیں ایسے project کو بھی نہ خریدیں یہ پانچ point تھے ان کو اگر آپ مدد نظر رکھیں گے تو آپ کو کل کو جو آپ نے گھر خریدہ ہے اس کو بیچنے میں آسانی ہوگی اور آپ اگر بیچ کر ایک گھر کو کو دوسرا گھر اور ملک لے جانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے لئے آسانی ہوگی جب بھی آپ گھر خرید رہے ہیں پروپٹی میں انویسمنٹ کر رہے تو ان بہت ایسے ایریاز میں لیں جہاں پر گھر کو پریفر کرتے ہیں بہت ایسے ایریاز جو ریزیڈنشل ہیں اور ایسے جو پروپٹی جو میٹرو کے پاس ہے کمرشل ایریاز کے پاس ہے ہسپیٹل کے پاس ہے یونیورسٹی کی قریب ہے ایسی ایریاز میں پروپٹی جلدی سے آسانی قریب ہوں تو ایسی پروپٹی کو پریفر کیا جاتا ہے تو جب بھی آپ پروپٹی لیتے ہیں کچھ فیکٹرز ان کو ذہن میں رکھیں تا کہ اگر قرائے پہ دینا پڑے تو آسانی سے قرائے پہ دے سکیں جی سر بلکل ٹھیک ہو گیا سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں پر ایسی ہے سر اور ترکی ینگ جنریشن جو ہے وہ شادیاں کر رہے ہیں تو جو نوجوان جوڑا ہوتا ہے وہ بڑا گھر افورڈ نہیں کر سکتا آپ یہ دیکھیں کوئی بھی بندہ جاب کر رہا ہے اور اس کے اپنی فیملی کے لیے تو وہ شروع میں ایک چھوٹا گھر چاہیے ہوتا ہے تو ون پلس ون وہ یا تو پرچیز کرتے ہیں بھائے کرتے ہیں یا وہ کنسٹرکٹر سے لیتے ہیں جی سائی یعنی ڈیویلپر کمپنی سے لیتے ہیں یا جو سیل کر رہے ہوتے ان سے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سٹریٹ فارورڈ سکسٹی پرسنٹ پاپولیشن تو آپ کی کن کو بیچنا چاہتے ہیں تو باہر ہے بلکل صحیح یہ کہ جو ون پلس ون گھر ہوگا وہ میڈیم جو ایوریج انکم والے جو درمیانہ طبقہ ان سب کی بائن پاور میں آتا ہے اور تیسرا کہ وہ آسانی سے کرائے بھی چڑھ جاتا اس کا کرائے بھی اتنا نہیں ہوتا بلکل صحیح ہوگا سب اگر ایز انویسٹر سوچتے ہیں یا آپ کل کو ری سیل کے حوالے سے سوچتے ہیں یا اس کو ایکز پولیسی کو ذہن میں رکھتے ہیں تو ایسی پراپرٹی ہے جو آپ کسی کو بھی شادی شدہ جوڑے کو بھی سیل کر سکتے ہیں اور اس کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی انویسٹر جو ہیپ ہس جائے اور کل کو نکال نہ سکیں بلکل ٹھیک ہوگا انویسٹر اور بزنس مین کے لیے اور فارنر کے لیے اسپیشلی یہ چیز بہت اہم ہوتی ہے کہ اس کی انویسمنٹ سکیور ہونی چاہیے اور جب چاہے وہ نکال بھی سکے جی سر بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے بھائیوں کو کس قسم کے پروڈی کریدنی چاہیے یہ جیسے میں نے بتایا کہ آپ جب پروپرٹی بھائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنا ہوگی کہ یہ کمپنی کنسٹرکشن کمپنی ہے یہ کتنے سالوں سے کنسٹرکشن بزنس میں ہے یہ کہیں اس کا پہلا یا دوسرا پروجیکٹ تو نہیں ہے کیا جو ہے یہ پانچ دس پروجیکٹ مکمل کر چکی ہے اور یہ پروجیکٹ لوگوں کو ہینڈ آور کر چکی ہے اور پھر آپ جا کے ان لوگوں سے ملتے ہیں اس ایریاز میں جاتے ہیں ان کے پروجیکٹ دیکھتے ہیں لوگوں کے ریویوز لیتے ہیں اور اس کمپنی کی ساخ کے بارے میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے اور پھر آپ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کہ کمپنی یہ پروجیکٹ جو بنا رہی جو تو نہیں ہے کہ لینڈ آنر جو ہے وہ اور مالک ہے اور یہ کمپنی وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کر رہی ہے تو ایسا پروجیکٹ کل کو کہیں پر بھی ڈیسپیوٹیڈ ہو سکتا ہے اور آپ کی انویسمنٹ زائی ہو سکتی تو آپ کو اچھی ریپوٹیشن والی ایسی کسی بھی بہت ڈیویلپڈ ایریا تو وہاں پر تو اچھا پروجیکٹ چل جائے گا لیکن لیس ڈیویلپ ایریا میں فائیو سٹار پروجیکٹ اگر ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھی لوکیشن پر نہیں ہو رہا تو اگر آپ خرید دیں اچھی ریپوٹیشن والی نارمل پراؤپرٹی اور اس کے ساتھ جوئنٹ ونچر نہ ہو تو آپ کے لیے فائدہ ماند ہوگا جی سر بلکل ایسا ہی ہے سر میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا جیسا کہ آپ نے پچھلے سوال میں بات کی لوگوں کی بائن پاور کے حوالے سے تو میں جانا چاہوں گا ترکش لوگ کس طرح کی پروپٹی گھریتے ہیں ترکش لوگ میں نے جیسے بتایا کہ آلموسٹ نیئرلی سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ درمیانہ طبقہ ہے جی سر بہت غریب بھی جو کم لوگ ہیں مثلا کوئی دو یا چار یا پانچ پرسنٹ ہوں گے صحیح ہوگا اور بہت امیر جو ہیں وہ دس پرسنٹ یا پندرہ پرسنٹ ہوں گے لیکن بیچ میں جو ستر سے ستر پرسنٹ پپولیشن ہے وہ جو سپین ہے وہ ٹرکش ہے اور وہ زیادہ تر ریزیڈنشل پراپٹی خریدتے ہیں اور وہ سوسائیٹیز میں رہنا پسند کرتے ہیں اور جو تھوڑی صحیح ہوگیا تو یہ جو زیادہ رینج ہے ان کے اندر بھی جب ہم آتے ہیں تو ون پلس ون ون اور ون 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 بہت کم لوگ لیتے ہیں لیکن ون پلس ون اور ون جو ہے یہ زیادہ تر اور ٹو سٹار اور ٹری سٹار پراپٹیز جو ہیں فور سٹار اور فائیو سٹار مہگ ہی ہوتی ہیں ان کو کم لوگ خریدتے ہیں تو اس رینج کے اندر جب آپ پراپٹی خریدتے ہیں تو کل کو آپ آسانی سے سیل بھی کر سکتے ہیں اسی رینج میں جو درمیانے طبقے کی بائنگ پاور میں آز ہے جی سر بلکل ٹھیک ہو گیا میں آپ کا شکر بزار آپ نے بڑی تفصیل سے میرے سوال کا جواب دیا آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ ترکی میں پروپٹی کھریدنے کے بارے میں یہاں فروحت کرنے کے بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ کوشش کریں کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیا